السلام علیکم اگر آپ لوگ بھی ٹک ٹاک سے اس طرح کی یا اس طرح کی ارنی کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے آپ میں سے 99.9% لوگ ٹک ٹاک کے یوزر ہوں گے لیکن آج تک آپ لوگوں نے اس اینگل سے نہیں سوچا ہوگا جس اینگل سے آج آپ لوگوں کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے بلکہ نہیں سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں سٹیپ بے سٹیپ سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس اینگل سے ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح کی ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں تو ویڈاوٹ ویسٹنگ در ٹائم پروسس کی طرف چلتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس طرح کی ارننگ بنا سکتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو لے کے چلوں گا بٹ اس کے اندر آپ لوگوں کو دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا پہلی بات اپنے اکل کا استعمال کرنا پڑے گا آپ کو لوجیکل ہونا پڑے گا آپ کو تھوڑا سا سمارٹ تھنکنگ کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ لوگوں کو اپنا ٹائم تھوڑا سا کم ویسٹ کرنا پڑے گا پہلے جو آپ آٹھ دس گھنٹے اپنی زندگی کے برباد کرتے ہیں ان میں سے پانچ گھنٹے برباد کر لیں تین گھنٹے بچا لیں ان کو تھوڑا سا پروڈکٹیو بنانا پڑے گا اچھا تو چلتے ہیں ٹک ٹاک کے اوپر ہی موبائل کے سکرن کے اوپر چلتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں رکھاتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں کو الیبریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ اس میں ایکچولی یہ کام کیسے کرتا ہے ہم نے اس طریقے کی ارننگ کیسے بنائی کیسے نکالی کمپلیٹ ایچ اور ایوریتنگ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اس میں ایک پروسیس ہے جو آپ لوگوں کو جسٹ موبائل پر سمجھاؤں گا دوسرا پروسیس ایسا ہے کہ اس کے لئے مجھے لیپ ٹاپ کی ضرورت پڑے گی مطلب کہ میرے اکاؤنٹس وہاں پہ لاؤگن ہیں تو وہاں پہ جا کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا تو دونوں پروسیس آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں اگر آپ لوگ روپیز میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی طریقہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا ڈالرز میں ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا دونوں طریقے ایک ہی مطلب کہ ٹیکنیک کو ایک ہی میتھڈ کو ایک ہی ٹرک کو لے کے ہم لوگ اس کو یوٹلائس کر سکتے ہیں اب کیسے کریں گے آئیں ذرا موبائل کی سکرین کے اوپر لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں پہلے نوٹفکیشن لازمی سے آن کر دیں کیونکہ ہمارے چینل پر ریل آن لائن ارننگ کے میتھڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں آئیں ذرا موبائل کی سکرین پر سب سے پہلی بات کہ اس کام کے لئے ہم نے ٹک ٹاک کا انتخاب کیوں کیا کیونکہ ٹک ٹاک جو ہے اس کی آرڈینس اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اس کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہو یا نہ ہو وہ ٹک ٹاک کا ایڈیکٹ لازمی ہوا پڑھا ہے آج کل پاکستان کے اندر ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے ٹک ٹاک کو اس میتھڈ کے لئے ٹارگیٹ کیا ہے اور اسی سے ہی ہم نے اچھی خاصی آرننگ جنریٹ کیا ہے اب دیکھیں ذرا پروفائل کے اوپر میں آتا ہوں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں پچھلے دنوں ایک دوست ہے میرا اس کی میں نے یہاں پہ ایک ویڈیو بنائی اچھا اس کے اندر آپ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہوں کہ شاید یہ ہمیں شاپی فائی کا سٹور یا ادھر ادھر ویب سائٹ بنانے کی طرف لے کے جا رہا ہے ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے بس اس میتھڈ کو سمجھنا ہے اس کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اس چیز کو سمجھنا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ چھپی ہوئی بات بہت زیادہ کھول کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ کوئی سارے چیزیں سمجھیں ایک ویڈیو چیک کریں اس کو میں نے درافٹ سیکشن میں رکھا ہوا تھا اس کی میں نے فیلحال وائس بند کی ہوئی ہے یہاں پہ یہ کپڑے شو کروا رہا ہے آرٹیکل کے بارے میں ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں آپ لوگ کو کہ بھائی یہ یہ سوٹ ہے یہ یہ سوٹ ہے فلانا ہے یہ اس کیٹیگری کا بنا گا ہے یا اس فیبرکس کا بنا گا ہے اس برینڈ کا فلانا ڈگنا جو بھی اس کے اندر آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اب اس کو ذرا چلیں دیں پھر اس کے بعد میں آپ لوگ کو اس کی ایک چیز دکھاتا ہوں اب دیکھیں نیچے آرڈر نو ویڈس اپ نمبر یہاں پہ ایک ہم نے دے دیا اب آپ لوگ سوچ جاؤں گے کہ ویوز ہی نہیں آتے ہوں گے مجھے بھی پتہ ویوز نہیں آتے تو ہم نے ویوز لینے بھی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے نہ آئیں ویوز پھر بھی ہم پیسہ کمائیں گے کیسے کمائیں گے آئیں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ آئیں واپس اس جگہ پہ تو میں نے کچھ پرائیویٹ سیکشن میں بھی اسی کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے تو پرائیویٹ سیکشن میں بھی میں نے اسی کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں اس کے اوپر پندرہ سو لائکس ہیں انیس کمینٹ ہے ایک سو اکیس بندوں نے اس کو سیف کر کے رکھا رہا ہے اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہ پندرہ سو لائکس اور اس کے اندر سے ہم نے نو آرڈر نکالے ہیں زیادہ نہیں نو آرڈر نکالے ہیں ٹھیک ہے ہر آرڈر کے اوپر ہمیں بائیس سو تیس سو روپے بچاتا ہوگی ہماری یہ گوڈ لک بھی یہ چل گئی کہ ہمیں ایک آرڈر ایک ایسا آیا کہ ان کی شادی تھی تو ان کو دو تین سوٹ چاہیئے تھے اکٹھے تو ایک تین آرڈر تو ایک ہی بار میں نکل گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر پندرہ سو لائکس اور اس کے بعد بہت زیادہ کمینٹس اور سیونگ اس کے اوپر آگئی ایک دم سے آگئی فریش اکاؤنٹ کے اوپر آگئی یہ سارے چیزیں اور ٹارگیٹڈ ان لوگوں کو جا کے ہماری ویڈیو شو ہوئی جن کو کپڑے چاہیئے تھے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوا کہ جن لوگوں کو کپڑے چاہیئے تھے انہوں نے ہمیں آرڈر کیا اور سب سے مزے کی بات یہ کہ کوئی شاپی فائی کا سٹور نہیں تھا ڈائریکٹلی انہوں نے ہمیں آکے آرڈر کیا اور ہم نے یہاں سے ٹی سی اسکرا کہ ان کو کپڑے بھیج دیئے خلی والی حساب کتاب ختم ٹھیک ہے تو پر سوٹ ہمیں بچ گئے کتنے دو آزار دھائی آزار ڈیلیوری چارجز نکال کے اٹھارہ سو کر لو ٹھیک ہے پندرہ سو کر لو تو پھر بھی ہمیں اچھا خاصا وہاں سے پیسہ بچا اچھا اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہوں گی کہ یہ اس نے کیسے ویوز لیا ٹارگیٹڈ کسٹمر کو کیسے ملا وغیرہ وغیرہ فلانا ڈنگنا اب یہاں پہ ایک دوسرا کیس سمجھیں دوسرا کیس میں آپ لوگوں کو ذرا لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کو تقریباً سب کو پتا ہے ایڈ سٹیرا کے بارے میں ٹھیک ہے ایڈ سٹیرا کے اوپر آپ لوگ کو ڈائریکٹ ایک ایڈ کا لنک ملتا ہے اس لنک کے اوپر جتنے کلک ساتے ہیں اس کی آپ لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے نہیں پتا نو پرابلم میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی دے دوں گا اور اس کا سائن اپ لنک پہ آپ لوگوں کو دے دوں گا بعد سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ڈائریکٹ لنک کی آپشن آتی ہے اس ڈائریکٹ لنک کو ہم نے کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور اس لنک کو پگڑ کے ہم نے رکھ لینا ہوتا ہے ایڈ آر ڈائریکٹ لنک کی یہاں پہ بیسے بھی میرے پاس بہت پڑے ہیں اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں تو یہ لنک میں یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں تو یہ لنک میرا کاپی ہو گیا اس کے اوپر جیسے ہی کوئی جائے گا تو اس کے اوپر جیسے کلک آتا ہے اس کا ریوینیو مجھے یہاں پہ شو ہوتا ہے اور یہ اندی فارم آف ڈالرز ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی جو مجھے یہاں سے پیسے آئے وہ اندی فارم آف پی کی آر ہوا اب یہ ساری چگوار گدھر سنگی ہوئی کیسے اب اس اصل مدے کے اوپر چلتے ہیں ٹھیک ہے اب اصل مدے اس کو میں درہا کلوز کر لوں سٹاپ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اصل مدے کے اوپر آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو ٹک ٹاک سٹوڈیو کے اندر میں آتا ہوں ٹک ٹاک سٹوڈیو کے اندر آنے کے بعد یہاں پہ ایک پروموٹ سیکشن ہے پروموٹ سیکشن کے اندر میں آجاتا ہوں ڈیش بورڈ کے اوپر میں آتا ہوں یہاں پہ ڈیش بورڈ کے اوپر یہاں پہ آپ لوگ اوپر آئیں تو یہ ایڈ کمپلیٹڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جسٹ ہم نے پچیس سو روپے لگایا جسٹ پچیس سو روپے کا ایڈ چلایا اب اس کے اندر سے جو ہمیں ریپلائی آئے جو نیشے ایک بٹن شو ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے بٹن وغیرہ شو ہوتا ہے آرڈر ناوکہ یا کال ناوکہ بٹن جو شو ہوتا ہے اس کے اوپر پندرہ سو اٹھائیس بندوں نے کلک کیا مطلب کہ آپ کے ایک دکان ہے اس دکان کے اوپر پندرہ سو اٹھائیس گہاک آگے اب بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاپ کیپرز ہوں گے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آپ کی دکان کے اندر اگر پندرہ سو کسٹومر آ جاتا ہے آپ پندرہ سو کسٹومر میں سے کتنا کسٹومر فکس کر لیتے ہیں تو کم سے کم آپ لوگ ون پرسنٹ ریشو رکھیں یا زیرو پانٹ فائف پرسنٹ بھی ریشو رکھیں تو بہت بڑا کسٹومر گنت ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سو کسٹومر آپ کے ڈائریکٹ ویٹس ایپ کے اوپر آیا ویٹس ایپ کے اوپر پھر آگے سے ہم نے تصویریں اور ویڈیوز بہت سارے کپڑوں کی بنا کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے ساری ان کو بیجی ان میں سے ان کو جو پسند آیا ہم نے کسٹومر پنچ کر کے سائیڈ پر کر دیا ٹھیک ہے اس بات کو سمجھا ہے یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی کسٹومر ڈیلنگ جب کسٹومر آپ سے رابطہ کر لیتا ہے پھر آپ کے تھوڑے سکلز میٹر کرتے ہیں کہ آپ کسٹومر کو گھیرتے کیسے ہیں آپ کسٹومر کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں آپ کسٹومر کو عزت کتنی دیتے ہیں آپ کسٹومر کے ساتھ اس کو سرویسز کیا کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں پھر ڈیپینڈ کرتی ہیں میٹر کرتی ہیں آپ لوگوں کے لیے اب پچیس سو رویے کے اندر پندرہ سو کسٹومر میں اپنے دوگان پر لے آیا ٹھیک ہے سیم ایزی ٹیس جو ڈالر سیناریو آپ لوگوں کو دکھائے اس کے اندر آپ لوگوں ہیں وہ تھوڑی سی درہ کونفیڈنشل ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر ہم نے لگائے تقریباً یہاں پر ٹوٹل میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو چالیس ہزار روپے لگایا ٹھیک ہے ہم نے چالیس ہزار روپے لگا دیا چالیس ہزار روپے بن گیا اللہ بلہ کرے ڈالرز کی فارم میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو تقریباً ایک سو تیس ڈالر بن گیا ٹھیک ہے چالیس ہزار روپے لگا دیا اب اس کے اگینسٹ بٹن کلکس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں باسٹھ ہزار مطلب راؤنڈ آف کر کے ترے سٹھ ہزار بٹن کلکس نظر آئے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگ سوچیں کہ ذرا ترے سٹھ ہزار کی ٹرافک کسی ڈاریکٹ لنک کے اوپر چلی جائے یا سی پی اے لیڈ کے اوپر چلی جائے تو آپ لوگوں کی سوچ ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ کتنی ارنگ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ترے سٹھ ہزار ایک زب بگ ٹرافک بٹن کلک ترے سٹھ ہزار مطلب جس کے بیک اینڈ کے اوپر لنک ہے اس کے اوپر بٹن کلک کے اوپر ترے سٹھ ہزار کلک ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری جگار آپ لوگوں نے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اس جیس کو سمجھیں اسی طریقے سے سیم آپ لوگوں نے یہاں پہ یوٹیپ سٹوڈیو کے اندر آ جانے ہیں آنے کے بعد یہاں پہ پروموٹ سیکشن کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد کوئی بھی ویڈیو آپ لوگوں نے ویڈیو ہمیشہ ایسی بنانی ہے کہ جو ایڈ ٹائپ ویڈیو ہو ٹھیک ہے ایمی ہر نتوخ ہر ہی ویڈیو اٹھا کے نہیں بنا دینی ایسی ویڈیو ہو کہ وہ ویڈیو جیسے کوئی دیکھ رہا ہو تو جو نیچی ہم بٹن دیں گے وہ اسے ریلیویٹ بٹن دیں گے اور وہ اس کے پر کلک بھی کریں ویڈیو آپ کی ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ اس کے پر کلک کرے گا یا نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو جسٹ ایز این اگزیمپل آپ لوگ دوبارہ سے کوئی کپڑے والا یا کوئی کوئی بھی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں جو آ رہی ہے آپ لوگ وہ سیل اوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا ویڈیو سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے فار ایزیمپل میرا یہ ویڈیو ہے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ اس بات کو سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اوپر یہ تین آپ لوگوں کو اپشن میرے ہیں بوسٹ اکاؤنٹ گیٹ سیل گیٹ لیڈز تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سیمپلی جو سیلیکٹ کرنا ہے وہ تیسرا اوپشن گیٹ لیڈز والا یہ تیسرا اوپشن ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ وہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ مور میسیجز یا مور فون کالز میسیجز بھی کر سکتے ہیں فون کالز بھی کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کا دل کرے ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اپنا بجٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو آپ لوگ فون کالز آپ لوگوں نے سیلیکٹ کیا ہے فار اگزمپل میں فون کال پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ نیچے آپ لوگ کو ایڈیٹ کا بٹن دے دیتا ہے تو ایڈیٹ کے بٹن کے اندر آپ لوگ اپنا ویڈس ایپ نمبر لکھ سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر آپ لوگ انٹر کریں گے تو ڈاریکٹ کیا ہوگا کہ جب آپ کا ایڈ چاہ رہا ہوگا بیسز کے اوپر جب پہلے بھی پہلی بار جب بھی کوئی آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بزنس میں ہارڈ آرہے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ لوگ بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں ہمیشہ ٹرائل بیسز کے اوپر تو ٹرائل بیسز کے اوپر آپ لوگوں نے جسٹ جو اپنا بجٹ سیٹ کرنا ہے وہ میکسیمم اگر پہلے دن کرنا چاہیے تو پانچ سو سات سو آٹھ سو ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چار سو کے اگینسٹ بتا رہا ہے چار سو روپے آپ لگاتے ہیں تو ایسٹی میٹڈ چورانوے سے لے کے نائنٹی فور سے لے کے ساڑھے چھ سو بندہ آپ کو کال کر سکتا ہے تو بھئی چار سو روپے کے اگینسٹ سو کسٹمر بھی آپ کی دکان کے اندر آجائے آپ اتنے بھی نونسنس ہیں کہ اگر آپ لوگ سو بندہ آجائے ان میں سے آپ ایک کسٹمر بھی بک نہیں کر سکتے تو آپ کو دکان بند کر دینی چاہیے سو میں سے بندہ ایک کسٹمر تو پانچ کار ہی لیتا ہے مطلب کہ اس کو سیل کر ہی لیتا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے پھر اپنے کمیونکیشن سکل اتنے اچھے بنانے ہیں کہ ان میں سے تقریباً ڈیڑھ سو بندہ آپ کے پاس آئے گا آپ کے نمبر پہ آئے گا پھر آپ نے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کو سیل کیسے کرنی ہے یہ آپ لوگوں کا آرٹ ہے اس پہ خرچہ کتنا آرہا ہے ٹوٹل ساڑھے چار سو روپے سمجھیں اس بات کو اچھا اس کام کے لیے اب جب آپ لوگ میرے پاس تو اس کے اندر پیسے بڑھے ہوئے ہیں جب آپ لوگ سٹارٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو کہے گا کہ اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز اینٹر کرو تو وہاں سے آپ لوگ اس کو ٹک ٹاک کو پے کرتے ہیں تو جن کے پاس کارڈ نہیں ہے وہ اپنا جیس کش کا کارڈ بھی منگوا سکتے ہیں سادہ پی کا کارڈ بھی منگوا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ یہاں پہ آئیں کہ میں ٹک ٹاک کو کیوں ریکمنٹ کر رہا ہوں یہ سارا کام یہ سارا دھندہ انسٹا فیس بک پہ بھی ہو سکتا تھا ٹک ٹاک کی ایڈ کاؤسٹ بہت سستی ہے چالیس ہزار روپے میں آپ کو سکسٹی تھری تھاؤزنڈ بٹن کلکس ملے ہیں تو آپ لوگ ذرا فیس بک کا اور انسٹا گرام کو کمپیرٹیو لی دیکھیں تو وہ بہت مہنگ ہے اور گوگل تو سب سے مہنگ ہے ٹھیک ہے لیکن ٹک ٹاک سب سے سستا ہے یہاں پہ آپ لوگ ٹھیک ٹاک سیلیں نکال سکتے ہیں آپ یہاں پہ آئیں وہ ڈالر والا جگار ٹھیک ہے اس کام کے لیے آپ لوگوں نے کوئی بھی ایڈ چلا دینا ایڈ چلانے کے بعد یہاں پہ ان تین آپشنز میں سے دوسرا جو آپشن نظر آرہا ہے گیٹ سیلز والا اس پہ کلک کریں جیسے آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ لوگوں سے ویب سیٹ کا لنک مانگے گا کہ بھائی لنک دو یہاں پہ آنے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا وہ جو ڈاریکٹ لنک تھا ٹھیک ہے اس لنک کو یہاں پہ آپ لوگوں نے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ لوگ اسے کیا کروانا چاہتے ہیں فور ایجیمپل یہاں پہ کال ٹو ایکشن ہے آپ لوگ اس کو آپ کے ایڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ لوگوں نے بٹن کون سا دینا ہے اس کو بکناو کا بٹن دینا ہے دونیٹناو کا دینا ہے ڈاؤنلوڈ کا دینا ہے ریکویسٹ ٹائم کا دینا ہے لرن مور کا دینا ہے سائن اپ کا دینا ہے کسی اس کا دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب اس کے پر کلک کرے گا آپ لوگوں کی ایڈ سٹیرہ کے اندر ارننگ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ خود سوچیں چالیس ہزار پہ سو ڈالر لگا کے آپ لوگوں کو تین چار سو ڈالر کی اگر سیل مل جاتی ہے نوٹ ایڈ ڈیل ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسے طریقے ہیں جن میں آپ لوگ اچھا خاصا پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن مو اٹھا کے ابھی اسے انیوہ سٹارٹ نہیں کر دینا اس کے پر تھوڑی مزید بشک ریسرچ کریں ایڈز کے اوپر سرچ کریں کہ ایڈ اچھا کیسے بنتا ہے ایفیکٹیو ایڈ کیسے بنتا ہے کسی کا ایڈ اٹھا لیں بے شک ایفیکٹیو ایڈ اٹھا لیں پھر اس کے بعد تارگٹ اپنا دیکھیں پھر اس کے بعد لوگ کسٹمر کے ساتھ بات کیسے کرنی ہوتی ہے یہ چیز تھوڑی سی سیکھیں گے نا آپ لوگ ٹھیک تھاک بغیر کوئی سٹور سٹور بنائیں بغیر کچھ بنائیں بہت سارے لوگوں کی دکانیں نہیں ہوں گی بھائی میری بھی دکان نہیں تھی میں نے کسی دوست کی جا کے دکان سے یہ ساری ویڈیوز بنائیں ہیں آپ لوگ بھی جا کے کسی دکان والے سے بات کر کے بنا سکتے ہیں صرف کپڑا نہیں ہے الیکٹرونکس ہے جوتے ہیں جیولری ہے تو اب یہ آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں میں نے تو اس کو اس طریقے سے یوز کر کے اچھا خاصہ پیسہ نکال لی ہے اب آپ لوگ نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں یہ آپ لوگوں کی مرزی ہے ملتے ہیں ایکس روڈیو میں ہم بہت سارا خیار رکھیں کہ اللہ آپ پیس پاکستان پہندہ بات